السلام علیکم ایوریون سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں بس موسم کا جوئے ہے چل رہا ہے آج کل خراب سا تھوڑا تو موسم کی وجہ سے تھوڑے بیمار ہو گئے ہیں سارے گھر والے اور مجھے بھی جوئے نزلہ ہو رہا ہے کافی تو اس وجہ سے میری آواز بھی خراب ہو رہی ہے اور بلوگ بھی جوئے نہیں میں نے تقریباً تین چار دن پہلے ہی شوٹ کر لیا تھا ایڈیٹ بھی کر لیا تھا بس وائس آور رہی گی تھی تو پھر وائس آور جو اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی کہ بلکل تبہ ٹھیک نہیں تھی اور وائس آور ہو ہی نہیں پاتی مجھ سے تو اس وجہ سے میں کرنی پائی تھی تو چلیں آج کا نا ولوگیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کچھن ہی الگ لگ رہا ہوگا تو زیادہ سی باتی کچھن چینج ہے اور میں نیچے والے پورشن میں آئی ہوں وہاں پر جو کچھن ہے نا نیچے والا ریسی پی کو دیکھ لیتے ہیں آج میں بنا رہی تھی شلجم گوشت اور اس کے لئے نا تین چھوٹے سائز کی پیاز لیتی تیل ڈال کے نا اس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا میں نے پیاز اور کوکر میں ڈال کے رکھ دیا ہے اور پیاز جب تک لائٹ سی براؤن ہو جائے گی نا تو میں نے یہاں شلجم بھی کٹ لیتے ہیں ساج ساتھ اور پیاز بھی میں دیکھ رہی تھی اور یہاں کب شب بھی چل رہی تھی فاطمہ اور میں ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہے تھے اچھا آج میں سٹوری بتاتی ہوں اس کچن کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ آج کافی ٹائم بات تا قریباً پورے ایک سال بات جو ہے میں نے یہاں پر اپنی ویڈیو شوٹ کی ہے تو ایک سال پہلے میں نے اپنا چینل بنایا تھا تو تب میں نے اس پر ویڈیو میں آئی تھی لیکن بیچ میں پھر میں نے چھوڑ بھی دیتا تو تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ والی سٹوری تو اپنی اور جب میرے ون کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتوں گے اپنی جرنی جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا کس طرح بنایا تھا تو بس آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے جلدی سے میرے ون کے کروا دیں اور جلدی سے واش ٹائم بھی پورا ہو جائے تو انشاءاللہ شیئر کروں گی اچھا یہاں پہ پھر میں ریسپی بتا دیتیوں کہ یہاں پیازنا لائٹ سی براؤن ہوگی تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا ساتھے جنگر گارلک پیسٹ آئٹ کر دیا ہے ٹوٹے پلی سپون اور اس کو تھوڑا سا میں بھول دوں گی اور ساتھے اس میں ڈال دوں گی گوشت اچھا یہ گوشت نہ مٹن کا تھا اس میں بیف بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھے اس میں ڈال دی ہے چار چمچنا دہی آئٹ کر دیے اور سارے مسالے ڈال دیں گے جو بھی بیسک مسالے ہوتے ہیں ہماری نامہ کھلدی لال مچ پاودر اور دھنیا پاودر سارے مسالے ڈالیں گے اور پھر اسے میں لگا دوں گی پریشر پر تھوڑا سا پانی پی آئٹ کر دی تقریباً ڈیڑھ گلاس اس میں پانی آئٹ کیا تھا اور پھر اسے میں نے پریشر لگا دیا تھا اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کلی پریشر لگا دیا تھا تو اچھے سے جو نا گوشت گل گیا تھا اور جب گوشت گل جائے گا پھر میں نے اس کا پریشر لیس کر دیا تھا کنکر کا اس کے بعد دو تمارٹر لیا تھے میڈیم سائز کا اور اس کی پیوری بنا لی تھی اس کے بعد میں نے اس میں آئٹ کر دیا تھا تمارٹر کا پیسٹ اس کے بعد اچھے سے اس کو بھون لینا ہے جب مسالہ بھون جائے گا پھر آئٹ کر دوں گی شل جم جو کھاٹ کے رکھ لیتے اس کے بعد جتنا شوربہ محلے رکھنا ہے بس یہی ہے سمپل سی کہ میں نے اس کچن میں کوئی پانچ سال گزارے نا مطلب اس کچن میں ہم نے پانچ سال کام کیا ہے یعنی کہ یہی کوکنگ کی ہے پہلے نا لیکن اب ریسینٹلی ہم لوگ اوپر ہی کچن بن گیا ہمارا تو پھر ہم وہی پر کوکنگ کرتے ہیں زائرشی بات ہے ہمارا کچن اوپر بن گیا ہے تو اب یہ والا کچن جو ہے وہ فاطمہ یوز کرتی ہے تو ہم لوگ نے یہاں پر پانچ سال گزارے اور اس کے بعد پھر ہم اوپر گئے تو یہاں پر میں نے اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کیا تھا اس والی کچن میں پھر جو ہے اب اوپر ہے تو اب اوپر میں بناتی ہوں اپنے ولوگز تو اس کچن میں میری کافی جو ہے یادیں ہیں پانچ سال کی تو اب جو ہم لوگ نیچے آئے ہوئے نا تو کافی جو ہے ایسا لگ رہا کہ پھر سے جو ہے وہی پرانا وقت آگیا اور ہم یہاں پر کام کرتے ہیں تو اس طرح سے نا پھر پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئی اور بس اب یہ بھی ہے کہ اب دل بھی نہیں لگتا ہے اوپر جو کچن بن گیا اب اس میں زیادہ دل لگتا ہے کہ اب وہاں پر ولوگنگ کرتی ہوں تو اب وہاں زیادہ جو ہے نا اچھا سا لگتا ہے بہرحال تو یہاں پر بھی اچھا لگتا تھا جب میں یہاں پر کام کرتی تھی اور اب جب یہاں پر اب کام کر رہی ہیں تو پھر اب بھی ایسا لگتا ہے کہ پرانا وقت واپس آگیا ہے اور ابھی جو ہے نا ویڈیو بھی اچھی نہیں بنا پائی میں ہاں پر کیونکہ نا اینگل رکھنے کا ہی نہیں صحیح لگ رہا تھا ٹرائپوڈ رکھنے میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف رکھوں تو بڑی مشکل سے ویڈیو شوٹ کی تھی یہ والی نا آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور زائر سی باتیں کہ جب یوٹیوب پر آپ کام چھوڑ دو نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کا چینل ڈاؤن ہو جاتا ہے ویوز نہیں آتے پھر اس طرح سے بڑا مشکل ہو جاتا اور ابھی تو میرا ویسی چینل جو ہے نا چھوٹا سا ہے اور ابھی چل ہی رہا ہے تو اس لیے نا تھوڑا سا بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے بلکل بھی نا اچھا یہاں نا سالنڈ ریٹی ہو گیا تھا تو اس میں میں نے لازٹ میں ڈال دیا تھا گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ میں ہرہ دھنیا اور ہری منچر ڈال دیا تو یہ تھی جیس کی فائنل لوگ بڑے مزی کا بنا تھا آپ لوگ انہیں بھی ضرور ٹرائر کرنا ہے اور اب چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جی گوڈ نیوز تو گوڈ نیوز فائنلی یہ ہے یہ ہمارا کچن ہے اور کچن پورا ہم نے خالی کر دیا ہے اب اس میں جو ہے کام رہ گیا تھا ہے ٹائلز وغرہ لگنے کے لیے رہ گئی تھی اور کبرٹس رہ گئے تھے کیونکہ میں اپنے ولاؤگز میں شیئر کر چکیوں کہ ہمارا کچن جو ہے نا وہ بھی انکمپلیٹ ہے تو باقی کا جو کام ہے نا وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا یا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی جس طرح کی ٹائلز لگیں گی جس طرح کی اس کے اندر کیابنٹس لگیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی اور اب یہاں نا میں یہ کر رہی تھی کوئی رات کا ٹائم تھا اور میں اپنا سارا ورڈ راپ ساف کر رہی تھی کپڑے دھولے تھے تو وہ بھی پریس کر دیئے تھے اور پھر میں سارے کپڑے جو ہے نا وہ سیٹ کر کے رکھ دیئے تھے علماری گندہ تو میں ایسا کرتی ہوں کہ دو سے تین سوٹ جو ہوتے ہیں نا شلوار کمیز کے بس وہ پریس کر کے رکھتی ہوں میں ہزبنٹ کے لیے کیونکہ وہ زیادہ نہیں پہنتے بس جمعے جمعے کو پہن لیتے اور باقی جو ہے وہ چاؤنز اور یہ ہے جی میرے سائر سکاف تو یہ والے جو تین ہیں نا یہ میں کسی ایونٹس وغیرہ میں پہن لیتی ہوں شادی وغیرہ میں نا اور بس یہ جو پنک والا ہے نا یہ میں بہت کم پہنتی میں نے شاید ایک سے دو بار ہی پہنا ہوگا پھر نہیں پہنا اور یہ والے جو تین ہیں نا یہ گرین اور ساتھ میں لائٹ سا پنک کلر یہ میں بہت زیادہ پہنتی ہوں یہ مجھے بہت اچھے لگتے اور بس آج کا vlog میں یہی end کرتی ہوں اور اگر لوگ کو پسند آئے تو پلیز لائک کر لیں ویڈیو کو ساتھ میں شیئر بھی کر لیں چینل کوئی نئے ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے کسی اچھے سے vlog میں تب تک کے لیے اللہ حافظ